ہاں شریک نہیں کسی کام ہے تو شریک ہے بول دیکھ اکدام ماتا سو سوائز درود تو اللہ بھی پڑھنا پہا ہے فرشتے بھی پڑھنا پہن تے پیڑیا تو دا ہمیں حکم دیتا سو توں تا پیڑیا پر حکم چنگا دیتا سو مات چنگا بان مینجے ہے جی تے درود پڑھ اللہم سلی علیہ درود پڑھ سمجھائی اور کیس حابت ہویا کہ وَسْسَلَامُ عَلَيَّ میرے تے سلام ہوئے یومہ ولد تو جس جڑے میں جمعہ مطلب سلام نہ تعلق جمعنے دن نہ لے ایک قرآن ہے وَسْسَلَامُ عَلَيَّ یومہ ولد تو جس دن میں جمعہ اس دن میں نے تے سلام ہوئے کیوں اگر پیچھے من ہے عیسی علیہ السلام کے جی گال کر گئے تے قرآن اساں بیان بیان کرنا ہے کیوں عیسی علیہ السلام کہ بلا تُساں نہیں پیدائش تے دیڑے تُو علاوہ من ہے تُساں تے سلام بیجنا سلام نہ بیجا تے کے پیجا سلام نہ پیجا تے سونا تُساں تے سی آپ لفظ ہو کیے پیجا سلام تُساں آکھ ہے جس دیڑے جمعہ اس دیڑے پیجی ہو تے اگر پیچھے کے کرا اے چیچ کی تی دسیا پتہ یا نبیانہ علمیانہ بڑا دور تک مار کرنا ہے پتہ یا ایک دور آسی چودمی صدی تے او آکسن جناب دن کا تائین منع ہے دیانہ مکرر کر کے ختم دیوانہ نہ کرنا میلاد کرنی حرام ہے نبیانی آکھ ہے اینا نظر اینا فرمایا وَسْسَلَامُ عَلَيْيَا يَوْمَ بُلِتْتُو جس دیڑے میں جمعہ میں رہتے سلام ہوئے دیڑا مکرر کر دیتا اپنا پوچھ مولوی کو لوں دیڑا مکرر کر رہے نہ جڑا مون کے رہے اس آیتا قد قرآن بھی چکا دیسا یومہ وَلِتْتُو یومہ جس دیڑے میں جمعہ کیوں اگے پیچھے منع ہے تو سانت سلام پیجنا مطلب ہے یا کہ اگے پیچھے بھی سلام پیجو لیکن نبی جس دیڑے جمن تے خصوصا سید الانبیاء جناب محمد مصطفی جس دیڑے آپ دی ولادت ہوئے اس راتی صبح ویلے بطور خاص آپ دی بارگاہ ہے اسی ہاں پناہ وچھ سلام پیش کرو سلام پیش کرو کیوں اے تو آڑا کام میں تو آڑا کام میں ان آڑا کام میں سلام قبول کرنا تے تو آڑا کام میں سلام پیجنا اور تو سیدھ سو کہ علم کا پتہ چال گیا کہ ایک بچہ ایک بچہ چالیس دن کا بچہ اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن این ما کنتو وعوثانی بس صلاتے وزکاتے ما دمتو حیہ وبرم بیوالدتی ولم یجعلنی جببارن شقیہ وسلام علیہ یوم ولدتو ویوم عموتو ویوم عبعثو حیہ یہ سارا علم نہیں ہے میں نے اس لئے پڑھا ہے کہ یہ بچہ چالیس دن کا بول رہا ہے علم کی باتیں کر رہا ہے سمجھائی ایک بچہ میں نے ثابت کر دیا نا اور دوہ بچہ تک بچہ بنا کے چھوڑ سا میں چھوڑنا نا اکھے انا نا پتہ ہے اوہ انا نا بچہ ہم ہی پتہ ہے ہے جی دعا بچہ وَشَهِدَ شَهِدُمْ مِنْ اَحْلِحَا عزیزِ مصر کی بیوی نے الزام لگایا یوسف پر ہے جی اوہ جس شہادت دیتی قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَهِدُمْ مِنْ اَحْلِحَا اس زنانی نے کروں ایک بندے شادت دیتی علماء نے لکھا کہ وہ ایک بچہ تھا چھیر خار بچہ دودھ پینے ایلا بچہ اس نے نوکرینی نہ بچہیا اس چاہیا بوے کول کھلوتی یہی شہدہ شاہد مِنْ اَحْلِحَا کہ اس آکھے بچہ بولنا پہ ڈنڈ پہ ہے گئی جنہ بھی کھلوتا ہے زنانی بھی کھلوتی یوسف بھی کھلوتا ہے اوہ آنی یہ اس ماں پکڑے ہے یوسف آنے میں معصوم آن بندہ کول ہور اے کوئی نہیں اوہ نوکرینی جڑی ہے اس نے بچہ چاہیا فَشَهِدَ شَهِدُمْ مِنْ اَحْلِحَا اس آللہ زبان دے دیتی اس کے آنکھا قرآن اس بچے کی اس مفہوم کو بیان کر رہا ہے اِنْ کَانَا قَمِيْسُهُو قُدَّ مِنْ قُبُلِنْ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْقَاذِبِينَ اگر اسنی کمیز پھٹیئے نا اگوں تے فر اے زنانی سا چاہنی ہے اس آن چھیڑیا گیا ہے تے او چھوٹ ہے یعنی یوسف وَإِنْ کَانَا قَمِيْسُهُو قُدَّ مِنْ دو بورِنْ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ السَّادِقِينَ تے اگر کمیز پھٹیئے پچھوں تے فر اے زنانی چھوٹ بولا ہے یوسف سچ ہے اے بچہ بولیا اے بچہ بولیا اللہ اکبر اے ڈی سمجھ نگال بچہ وڈے اتھیں ہی کھلو تیر مو اڈکے سمجھ آئی ہاں تو اس جس لیا کہنا فَلَمَّا رَا قَبِيْسَهُ قُدَّمِن دُبُرِن جس لئے کمیز تکینا عزیز مصر اُسا کہا ہے کمیز تا پچھو پھٹی ہے قَالَا اِنَّهُ مِنْ قَیْدِكُنَّا اُسا کہا ہے زلیخہ درطہ کے اے سارے تسنیا مکاریان اے تسنیا مکاریان قَالَا اِنَّهُ مِنْ قَیْدِكُنَّا اے تسنیا مکاریان ساریان کمیز تا پچھو پھٹی ہے فِرَ اِنَّا قَیْدَكُنَّا عَزِيمِ تے اے زنانیوں تُسانِ مَقَرْبُونَ وَرْدِن اللہ بچاوے تُسانِ مَقَرْبُونَ ایک قرآن پہ بیان کرنا ہے اپنے اپنے گریبانا جموع پاؤ سارے زنانیاں لے بیٹھے کتنے سارے یہ سزابج مبتلا تجڑے علے نہیں اوہ انتظار کرنا انقریب مبتلا ہوئے سن شیطان شیطان ایس طرح دلیرینا بندیاں بیزت نہیں کتنا کرنا جس طرح زنانی بندیاں بیزت کرنی بڑے بڑے ہنے کلے بڑے رہے ہیں کیوں تنویر اللہ معاف کرے کل گی نماؤ تھی پھر نہ رہنے نکھا ہنے جی باہر پگاں تھے ادھر اگاں چنگے پلے موت بار بانگے بار پگا بانگے ملک تے چودری تے پیر بیٹھے ہونے تے کار جتیاں کھانے زنانیاں کھولو اللہ معاف کرے بڑا چنگا ٹکا کے رجانیاں فرمایا انہ قیدہ کنہ عظیم دیکھو جی میں ایسے دلیل دینا تسیلی آکھے ہو جناب کہ اے میں انہا بیزت کر گیا میں نہیں کیتا قرآن پہ آنا ہے تے پڑھنی آمین ساریاں اکثر اے آیت نہ ترجمہ پڑھ کے ناڑنا فرمایا اور تک کہ ابلیس نے متعلق تسا پتا ہے شیطان نے متعلق وہ گجرخان والے آنی ورگلانہ ورگلانہ نا اصندارتے ہیں بھے گوڑلے دارتے ہیں تسنداری تکوئی نہیں اے نا ورگلانہ نا اور تسیدہ سو کہ شیطان ابلیس جس آدم آنی کھلن دیتا اندر چنگا پلا کہ درید آم ملکی ردا چشدت لسے فلکی کبا کہ درید آم ملکی ردا کہ درید فنا قدعے کہ درید زیاں قدعے فنا پے یک دگز کفن آمدی سارے جبے کبے اتھے نے لوا لبو کہتے ہیں اے پے چھوڑے اے ابلیس رہا نہیں کام میں اے ہمیں آکے دا ہے کیا آکے ہے اے درہ سنے ہو میرے اللہ کہا ہے دانا نہ کھانے لا تقربہ حاضر شجرتہ فتکونا من الظالمین اے درختیں نیڑے نہ مینجیو اے پتا ہے پولے جی آیا پہلے نیڑے نے مینج کے پولے بولے اے زرائے درائیں زرائے درائیں اللہ نے قسمیں پولے جیے وینج کے اتھے کرو نیڑے دوان جنہ زنانی دوان انہوں نے آکے اللہ سامنا کیتا ہے اس بوٹے نے نیڑے تیری اکھر نہیں خدا کے لیے زرائے درائیں قریب تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے دو دن کے لیے اے جی اخیر جناب آخ آخ کے نبی آیا نبی آیا پچھے پہ آگیا جنہ زنانی کیا دوان دانا کھوا کے اے پیچھوڑے تو سی دس ہو اے او چیزیں کہ زرائے درائیں زرائے درائیں تھوڑی دیر کے لیے تے بچ کے رہو ہوشکار کے رہو ما تسامی ذرا کار کار کے ذرا ادھر آئیے ذرا ذرا نہ کار چھوڑو انہیں خیال کرے ہو مارا تقبیل مارا رسال شزادہ غسل برا پیر سید نصیرہ دین نصیر شاہتا سمجھائی تکے ہو یا اللہ فرمایا اِنَّا قَیدَ كُنَّا عَظِيم اُوَئِ تُسْحَنِتِ بُنْوَدْهِ مَقَرٌ اللہ معاف کرے اتنا بڑا ابلیس ساری دنیا ایک اللہ کافی ہے اسنی اولاد بھی بڑی ہے نینجی بڑی اولاد ہے سنی تے اُتھے اور بیکھو اپنے اپنے چیلے چاٹے اس بڑے چھوڑے نار ملوک کے چاڑے علاقے چھوڑے تے پھر بھی اس نے اتنی گمرائی پھیلائی ہے تے اللہ کے جس سے ساں پیدا کیتا ہے جیڑا پیدا ہے تکو نا کرے نے بچے جمعی اوڑنا بھیو آنا ہے اے پنچ ستے کے جماعتہ بیٹھا پر اینا نی حک اک جڑی اداوے میں جاننا تدہ نی پتا ہے سا میں جمعی اے میں جاننا ماں نی ہے نا تدہ نی پتا پچھاٹ دفعہ ہو میں جمعی اے سا میں جاننا ہے بڑا پلی تے ماں جمعی اے نا پتا ہے ہنڈی کھانے وے لے توی تبیہ ویسی کول آکسی ماں ہے کیا اوپا کے دے اور پا دو چمچاں اور پا اوپھر ٹھوکنیس اے نال جڑے اور پانچ ساتھ بیٹھے اے ترٹے بھی کھاس ہڑنا تو دا کلے پا دے ماں دو بوٹیاں پا اللہ نواز سی ماں چندہ موہے تے کھانا پا ایسا ٹیٹھے جے پھر اتھے ہی بہن ہے ماں ہواں پتا ہونا ہے اے کے چیزاں میں جمعیان ماں ہواں تو بہتر کون جاننے تے ایک مسکین پولے جا پاسے ہو کے بہر رہنا ہے تے ایک جیڑے زدی اگے ہو کے ترٹ کے ماں اس واسے بچا کے رکھنی جیڑا مسکین جیا چپ کر کے وڈیاں کو لوڈڈر کے پولے جی بیٹھا ہونا ہے کہ ماں ابنی مرضی دے چھوڑے تو اس نہیں مہربانی ہے جو کچھ دے چھوڑے میں کوئی زور نہیں مانتے ماں اس تے نظر رکھنی ہے انا درندیاں کو لوڈ بچا کے اس ہاں دینی ہے جیڑا مسکین پتر ہو سمجھائی نا یہ ماں کی شفقت ہے یہ ربوبیت سغرہ ہے کماں رب بیانی صغیرہ تو ماں کی ربوبیت سغرہ کا یہ مقام ہے کہ وہ بچا کر دیتی ہے رکھتی ہے اس کو نظر میں بھی رکھتی ہے اس کے لیے بھی رکھتی ہے تو رب کبیر جو ہے وہ جو دنیا سے الگ ہو کر گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہو جو یہ کہہ رہا ہو جی بھر گیا دنیا سے اب دل کی یہ حسرت ہے جی بھر گیا دنیا سے اب دل کی یہ حسرت ہے تو ہو تیرا جلوہ آہو اور گوشہ تنہائی تو ہو تیرا جلوہ آہو اور گوشہ تنہائی سمجھئے ہو جڑا بیٹھا ہے وکھرے ہو کے سلطان تارکین بن کے بیٹھا ہے فرید الدین گنجے شکر بن کر بیٹھا ہے دنیا چھوڑ دی ہے احسان نہ دے سی بچا کے چیچ کر کے نہ دے سی وہ ہے تہاو اہو کرنے کتیاں پہنے دنیا واسٹے اے تہا منگنے میں انتے دعائیاں میں دنیا نہیں منگنے یا اللہ دس الہ کر پیادے میں یا اللہ چنگی کار دے میں یا اللہ جائدات دے میں کے پی رہے تھے کے مریدے تھے کے مولویے سارے دنیا دارن سب دنیا منگنے ایک ایسا ہے یا اللہ کونے اے فرید الدین نان آدمی ہیں ہے جی پیٹھتے لکڑ بدیس جس ویلے ہوس ہونی اس کھانے نہیں تچک مارنا ہے روٹیاں لکڑنی کاٹھنی کنی کاٹھنی کنی نہیں سمجھائی نہیں کنی کی ساہن ہے نا کٹوی کنی میں نے کٹوی ایک گال میں سنا ملے یاد رکھا کرو ہمیں چلنے رہنے ہو کوٹڑنے جائے بدہ گال یاد رکھنے آزارہ مضمون ہونے اجنال کوئی تامن کریا کرو میں کنی اتگالی یاد آگئی احسانے قریب ایک گرام شیعانہ جس لئے احسانے بزرگ آئے نا نمے نمے کٹو گوالیار تو نہیں تو ہی نالے ہو سڑھورا زلہ امبالہ سمجھ آئی نا امبالے ویچوسی آئے ہیں امبالے چو آئے نا نمے نمے تو اے پیری مریدی بڑی عجیب شہ ہونی ہے ککڑیاں مرگیاں لے پیر بنے منگنے آلے تو اے نا نا اپائی اے ہو رتوں آگئے کو منگتا تو احسان آگے روزی رزق جلات مارسی اے کونڑا آگئے اے پیر میر علی شاہ صاحب نے پردادہ صاحب آئے تو اے نال جیدے سید گرامہ نے انہ آگیا اے حسانی روزی جلات مارسی لے کونڑا آگئے انہ آگیا اے سید ہی نہیں اے پتہ نہیں کے بلائین کتوں آگئے اے حسانی میرے نہ بیٹھا ہے اس کو پچھو اے بھی مرگیں ہونے تک انا ہی دینے رہے ارشد ہو اے لامہ بیٹھا ہے اچھا اے ان گوڑ لیوں آیا ہے سننے آسے بیان دس ہو جی اچھا اور میں عرض کرنا کہ انہ آنکھ ہے اے کہ تُو آ رہے سیدی نہیں انہا منادرہ پہ گئے اے بھاری برکم شاری وچ بیٹھے آن کے تے پیر روشندین صاحب میرے جدہ امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پردادہ نکڑ دادہ بلدہ پردادہ پردادہ اے بیٹھے وچ اے شیعہ تے سننی انہا کہا جی تُسی اپنے نصب تے دلیل دے ہو تُسی سید کی تھی انہا کہا جناب اسی تے سیادت کوئی مور لمانے اسی نہ آیا ہے اسی مسافر رہے ہیں گزر رہے ہیں گوڑ لے شیف توں تے انا گرائیاں لے ہیں اساں اے تھے ٹھہرا کے دے اسی تاں بالے دے ہیں اتھے جا رہے ہیں تے گوڑ لے دے شہریان اساں روک لے ہیں اسی کوئی نال نصب دے پھڑ کے لے کے تے نہیں آئے ہیں انہا کہ نہیں اگر نصب دس ہو تے ٹھیک نبرنا تو اٹھو نکلو بار ساڑھا بھی تُساں کام خراب کر دیتا ہے لوگوں تا رجعان ہو گیا تے پیران بڑی مار ہونی ہے دو پیر بیٹھے ہون ایک پاس لینڈ زیادہ ہوئے ہیں جی بندے زیادہ ہوئے ہیں دویا درد پہمنا پہ یہ نظر آنے گئے ہون حالانکہ جس جس ہاں دینے ہیں اسے ہی دینے ہیں لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں اج تے کر کے ونن کے پیسے کس ہاں دینے ہیں تے کسی ہاں نہیں دینے ہیں چمسون سارے ہاں لیکن دینے ککھنے ہیں تھک لاکت موڑ کے آنے ہیں میں اسی واضح دستانہ پانا ہوں ایک بندے میں آکھے جی تُسی دستانہ پانے ہو میں آکھے جی صرف تھک لانے آستے آنے ہیں نہ انہیں تھکاں گلو بچنے آستے ہیں ایک کئی بندے ماں اعتراض کر رہے ہیں تُسی کیا لوگوں کو نفرت کرنے ہوتاں دستانہ پانے ہو میں کہا بڑے افسوس نہیں کہا لے ماں اصل ہے کہ میں کوئی چھگرنی تکلیف ہی تھے ناخن لوگوں نے کئی واری لگن تھے میں نے خون جاری ہو گیا تھے وہ دس پندرہ وی وی دن وہ زخم وال نہیں ہویا میں اس مجبوری نہیں وجہتوں پانا ایک نفرت واسے نہیں پانا ماذا اللہ کوئی بندہ خیال کرنا ہے زن المومنین خیرہ مسلمان ہو تے اچھا گمان کرو بدگمانی نہ کرو بندہ سوچنا ہونا ہے تے او ایمیں ہی آکے نا تے پھر ٹور کے چلے ونن تے او انا پھر بچڑ پہ ونن کے ہائے اے تھے بھو بندے ملنے پہ نیتھے مخلوق سارا لٹ گیا ہے انہا ہمیں وقت پہ آگیا انہا آکھ ہے بھائی پیر آگیا گوڑ لے چکو نما اے امبالے تُو مسافر آئیں تے ایسا نہیں بھی دکان برباد کر گئے انہا آکھ ہے اے نا کلو نصب نی پچھو فیرس کہ تُسی حسینی سیدو حسینی سیدو ثبوت دےو اون سنے ہو گوڑ لے سیادت تے اتراز کرنے آلے ہو ٹھیک ہے اونہ آکھ ہے اچھا شاہ جی پھر اون تُسی مجبور کرنے ہو اون مجبوری اس ویلے تیلیا نی ٹوپی ہو نی ہے تیلیا نی ٹوپی ہے پتلی بلکل انہا لاکھ ہے تے زمین اتراک چھوڑی حسینی دادا صاحب تے مسافر ہے کوئی شاہ نہیں گوڑ لے ویچ نہ کوئی زمین ہے نہ کوئی جائداد ہے پندوکلیاں دو ماں پرامابدیاں یعنی تُتھے رکھی ہیں یعنی ایک چھپرے تلے بیٹھے رہے ہیں اے دنیا ہے انہاں دی چند کچھ عرصہ ہویا ہے گوڑ لے آئیں انہاں کھائیں ٹوپی لا کے اینج رکھ دیتی میدان فرمایا کہ ساڑھے کو پھڑکا تھا کوئی نہیں کاغذ تھا کوئی نہیں جس تے شجرہ نصب لکھیا ہوئے امبالے والے سعداد کی سب سے بڑا یہی شجرہ ہے کہ جو سچا اور سچا سید ہے وہ اس ٹوپی کو اٹھ کر اٹھائے بڑے ایک پاری پرخمشار ہی اٹھے علنے جلنے آئے آتھ پایا نے ٹوپیاں جیسے ٹوپی تیلیاں نہیں ٹوپی گئی انہاں سمجھایا ککھاں روڈ ویسی ہاں جی ایک اڑی گالے ککھانے انہاں اے نہیں پتا ککھانی نہیں ہے لکھانی ہے ہاتھ پہ آ ہاتھ پہ آ تشارہ نے پیر پٹے گئے پچھوں آسانِ بزرگاں کیا کبلہ ذرا ہوش نہ لاتھ پائے ہو اے سچے بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے یہ چودہ تبقت پر بھاری ہے سمجھائی؟ انہاں آکھاں پھر ایک میں دساں آنا پھر منتاں کی تھیاں اللہ نے واسطہ نے کو کڑتے چول کھانے آنے علاقہ نہیں دیوں لگا کدیہ تھے آج ٹوپی نہ چاہی گئی تھا اوہ کنیچ دوئے برادری آن کے پھر میں آسانِ بزرگاں آکھاں آچھا آئندہ ایک آسانِ نصبتے نہ بولے ہو انہوں پتہ لگے ہیں نہیں نا خبردار آئندہ تے چلو چاہ کرنا تاں دال روٹی چلی نہیں جی اچھا میں عرض کرنا ایک اٹھنے ہو پھر بھی کر گیا اوہ ساکھیا جی میں ہوئے نہیں سکنا سید ہوئے تے سنی ہوئے نہیں جی اوہ ساکھیا سید ہوئے تے سنی ہوئے اوہ ساکھیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں جسرا لکڑ دا لکڑ دی ہانڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ آگ تلے لگ سی تے لکڑ ساڑے ویسی آج تاک تسا لکڑ دی ہانڈی نہیں اسی طرح تسا سنیاں وچوں سیدہ وچوں کوئی ایسا بندہ نہیں تک کیا جڑا سنی ہو سی سارے شیعہوں سے اس نے دلیل دیتی اوہ ساکھیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں میرے دادے آکھا پھر سن کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں سمجھائی کہ جس طرح لکڑی لکڑی دی اے کے نہیں ہونی ہانڈی نہیں ہون دی اس طرح لکڑی دا دیوہ بھی نہیں ہون دا تو داکھے نا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں میں کہن دا کہ کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں کتے بولنا بھی ہیں ہاں جی ہاں لکڑ جڑی نا بابا فریض صاحب دی تے مطلب ہے کہ جڑے وکھرے ہو کے بین دیں اللہ دین دا ہے انہاں تے اے ماں جان دی یہ نا پتہ ہون دا ہے اے کون کے وے اسی طرح اللہ جان دا ہے کون کے وے کیونکہ ماں ربوبیت سغرہ کی مالک ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہ رب اکبر ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے اس لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلونہ لنبی یا یو اللذین آمنو مہت فرشتے تھے پڑھنے پہنے ہوئے ایمان والے ہو تسی پڑھو اور کے مطلب کہ میں تا تسا ایمان والا سمجھے اندر کم خراب ہے اے جی میں تا تسا مخاطب کیتا ہے یا یو اللذین آمنو جڑے نہیں پڑھنے اچھا پھر آمنو وچو خارج ہو ٹھیک ہے نا اور کے ہویا کہ جس وے لے اتھے آئے نا تے انہ آکھے آکھے انہ سارے پاس ہے شیطان تصرف اکثر تے زنانیہ نا بڑا تصرف اللہ معاف کرے انہ تا جناب آج کال تک کھول ہو گئی ہے نا جی کہنے لگی کہ اقل پہ مردوں کے پڑھ گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ اقل پہ مردوں کے پڑھ گیا ٹی وی پچھے وکھو اگے پچھے وکھو کہ دوش پدوش مردوں کے چلوں گی دوش پدوش پامے دوش پہ ہوئے گناہ پہ ہوئے دوش میں نے گناہ بھی ہوتا ہے ہندی زبان میں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ فرمایا اتنا ابلیس شیطان ہے اتنی بڑی شہوے تھے فرمایا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ کَانَ زَعِیفَا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ شَيْطَانَ نَ مَقَرْ زَعِیفَ کمزور ہے کوئی شہوی نہیں یہ بڑی بڑی شہوی ہے آدم علیہ السلامہ کہنا ہے ہواں کہنا ہے ساری مخلوق انہوں نے فیضے آئے جی پول کے آئے ہیں پول کے آئے ہیں اے سارا اس نے شرارتیں پھر بھی فرمایا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ کَانَ زَعِیفَا اے شیطان جتنا بھی مکر کرے جتنا بھی شیطانی کرے مخلوق کا گمراہ کرے پھر بھی کمزور ہے کوئی شہوی نہیں ماں پتہ ہے نا میں پیدا کی تہتھ لیکن جسے لئے زنانیہ نہیں باری آئی فرمایا اِنَّا قَیدَ كُنَّ عَظِیم تُسَنِ بَوْوَدْے مَقَرَن اُساں شیطان نے مکرہ زعیف آکھیا اس نے مکرہ عظیم آکھیا اندازہ اللہ ہو جی تُو تے مہکے تعریف کرسا زنانی نہیں قرآن خالق کر رہا ہے اللہ و اکبر اج کل نے پھر جناب مرد بھی ران مرید ہاں جی اُنہا قول جیسے لئے جوتیاں ہوں لو ایک بڑے اوہ دیتے ہیں تے اُنہا آکھیا پچھو جوتی اس ماری نا تے تھانے دار ہے تے زنانی کار تھانے ہی تے تھانے دار ہونے تے زنانیہ کورو تے جوتیاں کھانے نا اقصر اُنہا جیسے لئے پچھو جوتی ماری نا تے جوتی بار آن کٹھی اُنہا کیا اوہو تے اوہ سکھ ہے تھانے دار تے پچھو زنانیہ سا جوتی ماری نا تے جوتی آن پہ ہی بار تے بار ہونے دنیا بیٹھی ایسے چو سا بار آسن جیسے جوتی کھا کے بار رہے نا تے پاکٹ سمال کے تے بار نکلے تے شار آگو تک کتا پہ جوتی آئی ہے پچھو شار آکے اوہو سردار جی تُسی تا بڑی کمال کی تی ہے اوہ نا نا اوہ کھا ہسی تا آسانو جوتی پہن دیئے تے سی نا سانے ہونے آپ بار کے ہسی تا بچاکن نے آپ نے آپ اے حال ہے کہ اتنے پوستنان تے فائد لوگ بھی ڈرنے گال میں نے سمجھینے نا ہاں تے ہونے نا کل پوچھے تے ہو آنن بکول اکبر اللہ بادی کہ ممکن نہیں ہے مس تیرا نوٹس نہ لیا جائے ممکن نہیں ہے مس تیرا نوٹس نہ لیا جائے گال ایسے پریزاد ہوں اور کس نہ لیا جائے اے مارڈرن اسہ نجڑے انگریزی پڑے لوگ یہ ان کا حال ہے کھلی گال کرنا پہا ہے میں کوئی یہ گال تھی نہیں ساریاں گلنا چل لیا قرآن شریف چیز آیتیاں گل لیا وَلَحْمَلْ خِنزیرِ وَمَا عُلَّا بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ نوٹس نہ لیا جائے ایک سو بھئی اللہ تعالی خضر خنزیر تے کھوتے ہیں تک کہ ردتاً خاصین نہ ذکر ضروری آیا جتے آپ نے ہم دو سنا ہو رہی ہے جسے آپ نے حبیب نہ ذکر ہو رہا ہے تو تے فرمایا کونو کی ردتاً خاصین اوہ زلیلو تُسی بندر جاؤ بندر بان جاؤ تے اس نال تا زبان پلی ترے نہیں چالی دیارے لیکن گال ساری کرنی پہنی ہے چنگیاں مندیاں نرم ساریاں گلنا کرنی ہیں پہنی ہیں جس طرح قرآن ہے چاہر چیز نہ سکرے سمجھ آئی نا سنو اے تہذیب اے آج دی اور میں کے ثابت کیتا کہ فرمایا اس گلہ تے جسے لے پہنچے آنا تے عزیزے مصر آخیا یوسف اعریض عنہ آہ دا وَاسْتَغْفِرِي لِذَمْ بِكُ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ اتھے ان دو کلام اور سلوک عزیزِ مصرہ کیا یوسف ہو اتھے یا محضوف ہے یاز یوسف ہو یعنی یوسف آرے زانہ دا یوسف اس کو البچ کس کو لوں اے امر جڑا مسئلہ ہے نا معاملہ اے جو کچھ نہ نہ لویا ہے اساں چھوڑ اون پول جول گالبار نکل ویسی یوسف آرے زہنہ انہازہ چھوڑ اس گلان اگے پھر مقا اُتھے ہی کھلوتیوں دعا خطاب کیتا سنے بھائی میں مقا رہا ہوں اونکہ اللہ سمیٹ رہا آخری توجہ دے لمحات تے مقا کے گل ایک مقائی نال ہی دو ہی شروع کر دیتی میں آکھ ہے نا کال میں دستان تھے آگئی نا میں آکھ ہے سنوں قرآن بیان کر رہا ہے یوسف آرے زہنہازہ یوسف اس مسئلے ہیں چھوڑ اون پول جول وستغفری لزمبے کے اے زلیخہ اپنی گناہ وانی معافی مانگ اللہ کو لوں جڑے چھوٹ حصے بدہی افتراب بدہی الزام لائی اس کو اللہ کو معافی مانگ ایک وقت میں یعنی کھڑے ہو کر ایک آدمی ایک لمحے میں دو باتیں کر رہا ہے آرڈر اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے یوسف آرے زہنہازہ وستغفری لزمبے کے یوسف گلان پول جول تم معافی مانگ اللہ کو دلائیخہ سنیوں حافظ جیرازی یہ قرآن کا اسلوب ہے بیان کا اسلوب ہے دو کم اینجی اس طرح ہے کہ بھائی تُسی درود و سلام شروع کرو ایدر تُسی اینجی کرو تُسی جناب ایدر پھول برسانے شروع کرو اے جس طرح دو آرڈر ہو نہیں اس طرح یوسف آرے زہنہازہ وستغفری لزمبے کے تُو اینجی کر یوسف جولاخہ تُو اینجی کر اتھے محافظ نشیر یاد آیا اوہی اسی کلام یہ بلاغت اور فساد کا نکتہ اور روج ہوتا ہے ساقی بنورِ بادہ برف روز جامِ ماں ساقی بنورِ بادہ برف روز جامِ ماں ساقی اے ساقی شراب نے نور نہ لسنِ جاما منور کر دے مطلبِ اے سنِ جامِ شراب پا ساقی بنورِ بادہ برف روز جامِ ماں اتھے پا اور مترب بگو کے کارے جہاں شد باقامِ ماں بودرِ اوہ تے گانے میں جانے والے ہو تُسی قوالی شروع کرو تے آنکھ ہو کہ آج دنیا دا سارا کام ساڑھے موافق ہو گیا ہے اسی دو چانے آؤ ہو گیا ہے تُسی ساقی تُو چھراب دے بے شراب جامِت پا تے گانے والے ہو تُسی یہ مصرہ پڑھنے شروع کر دے ہو اے آرڈر دیتا ہے اے آرڈر دیتا ہے یوسف و آرِ زانہ آزا وَسْتَخْفِرِی لِے رَمْبِ کے مطرب بگو کے کارے جہاں شُد بَقَامِ مَا مُطرب بگو یہ میں اپنے ذوق کے لئے پڑھ رہا ہوں یا حافظ کی روح کو آواز دے رہا ہوں سمجھ آئی؟ تکے ہو یا بچہ بولیا شاہدہ شاہد من اہلِحا اے بچہ بولیا عیسیٰ اوڑ میں دسنا کہ عیسیٰ بولیا نبی ہے تجڑا دعا یا اوہ نبی تو نہیں ہے یا اوہ تو نوکرانی نہ پھتو رہے یا تے بچہ بولیا سیوتی نے لکھا ہے کہ گیارہ بچے دنیا میں بولے ہیں تو گیاروی والا اگر بولیا تو کیا بات ہوئی؟ سیوتی کا اگر دنیا میں میں حوالہ دے سکتا ہوں سیوتی کا اس نے کہا کہ دنیا میں گیارہ بچے بولے ہیں دودھ پینے والے تو اگر گیاروی والا بول گیا تو کیا تاجب کی بات ہے؟ سمجھ آئی؟ تو دوسرا بچہ جو ہے وہ نبی تو نہیں تھا غیر نبی تھا تو بچوں کو شعور دیتا ہے کیوں؟ والذین اوت العلم درجات میں نے آئے جو پڑی تھی کہ جو علم دیئے گئے ان کے درجات ہیں تو درجات کا تعیون کیا ہوتا ہے؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ یہ درجات ہیں ایک سال، دو سال، تین سال، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن یہ درجات ہیں جس طرح حلال؟ حلال سے بڑھتا ہے، بدر بنتا ہے چودہ دن گزرتے ہیں تو یہ ترقی ہے، درجات ہیں درجات ہیں نا؟ تو اسی طرح درجات ہیں ہم نے علم میں بھی درجات دیئے ہیں نبیوں کو چاہے بچ پناہوں آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے انہوں نے حضرت عباس سے عرض کی کہ بھتیجہ میں نے تم پر ایمان بڑی دیر کا لا رکھا تھا تم نے تو دعویٰ ابھی کیا ہے رہا تو کیا؟ انہوں نے کہا کہ تو بچہ ہوتا تھا تو لیٹا ہوتا تھا بلکل مہد میں گہوارے میں تو چھوٹی چھوٹی تیری انگلیاں چھوٹی انگلی چھوٹی نہیں تھی یہ چاند کو کھلانے والی انگلی تھی لیکن چاچا بیان کر رہے ہیں نا باس تو بھتیجہ یہ انگلی جب تمہاری ہلتی تھی نا تو میں دیکھتا تھا چاند بھی ہلتا تھا ساتھ ساتھ تو میں تو اس وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں یہ حضرت اعباس کی روایت ہے احمد رضا بریلوی نے ایک شیر غالباً کہا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ چاند چاند جھک جاتا جدر اٹھتی تھی انگلی مہد میں چاند چاند جھک جاتا جدر اٹھتی تھی انگلی مہد میں ارے چاند جھک جاتا جدر جھک تھی اٹھتی تھی انگلی مہد میں کیا ہی کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور اس پر زمین میں اپنا شیر پیش کرتا ہوں چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں اے اس سے یہ ثابت ہوا دشمن دشمن ہے کتا نور کا چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں اس سے یہ ثابت ہوا دشمن ہے کتا نور نور چاند نال کوئی ویر نہیں چاند نی روشنی نال ویر بندے نال ویر نہیں بندے نی صفات نال ویر بندے سے جھگڑا نہیں ہے بندے کی قابلیت سے جھگڑا ہے بندے کے علم سے جھگڑا ہے بندے کے مقدر سے جھگڑا ہے بندے کے فضائل اور خدا کی عطا کردہ جو خوبیاں ہیں ان سے جھگڑا ہے صفات سے جھگڑا ہے یہ اگر بندے سے چھن جائے کہ ساری بلادی ٹھنڈی یخ جے جے کورے اسید ہے جے جے کورہ اے لیکن جس کے پاس صفات ہوں اللہ نے عطا کی ہوں صفات میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ پیر کوئی اس وقت کم تھے بڑے پیر سے تو مرزا قادیانی کے پاس جب آپ گئے تو کیوں لوگوں نے اتراز کیا کہ تم جاؤگے تو وہ زبان بند کر دے گا تم کو زیادہ پڑے ہوئے ہو بڑے بڑے مشایخ بیٹھے ہوئے ہیں میرے علی شاہ ساری خانکاؤں کو زلیل کر دے گا تو میرے دادا نے فرمایا نہیں مجھے کسی نے حکم دیا ہے میں کسی کے کہنے پر جا رہا ہوں اور میرے پاس جو دولت ہے آپ کی ہاتھوں میں سکے ہیں سکے ہیں دولت دنیا ہے میرے پاس علی اور نبی کا علم ہے میں اس کے ساتھ افتگو کروں گا میں جاؤں گا آپ لوگوں کے پاس دولت دنیا ہے میں دولت رسول لے کر جا رہا ہوں میں بہت مطمئن تو ہے نامت مائن اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب میں بہت مطمئن تو ہے نامت مائن اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب وہ آئے کب کے اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں سمجھائی اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب میں بہت مطمئن تو ہے نامت مائن اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب مجھ کو بخشا گیا منصبِ علم و فن مجھ کو بخشا گیا منصبِ علم و فن تجھ کو سکھوں کی جھنکار دے دی گئی مجھ کو بخشا گیا دولتِ علم و فن تجھ کو سکھوں کی جھنکار دے دی گئی علی المرتضاء کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وارثِ علومِ رسول تھے مدینة العلم و علی ان بابہا مد مقابل کے پاس بہت پیسہ تھا لقمہِ تر کھاتے تھے دسترخان پر مگر جب کوئی مسئلہِ لا ینحل آتا تھا تو بابِ علی المرتضاء پر مخلوق کو بھیجتے تھے کہ جاؤ پوچھو علی سے کیونکہ لقمہِ تر اور دنیا کی وراست تو مجھے ملی ہے لیکن رسول اللہ کے علم کا وارث علی ہے میں ایک عرض کرتا ہوں اور آخر میں سمیٹتا ہوں کہ علی کی وراست کسے ملی غوثِ جلی کو علی کی وراست ملی کسے غوثِ جلی کو غوثِ جلی کی وراست ملی ہند الولی کو ہند الولی کی وراست ملی محرِ علی کو اب محرِ علی میں ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں سنو آخری بات کوئی تعریف کی بات نہیں میں بڑا آجز ہوں لیکن دیکھئے ترتیب میں کیا آیا ہے محرِ علی تک پہنچ گیا نہ میں اب دیکھیں حروفِ تاجی علف سے لے کر یہ تک ترتیب دیکھیں میم کے بعد کس کا نمبر ہے نون محرِ علی محید دین محید دین محید دین میرے والد محید دین میرا دادا محید دین میرا پردادا محرِ علی تینوں میں میم ہے کے نہیں تینوں کے میم ایک ہوئے میم جو ہوئے اے میم پاؤنا تسی کلم نال میم میم ہوتے پھر اس ہی ہوتے میم پاؤ کوئی پتہ لگ سی میم کدھر گیا ہے تختی ہوتے لکھو میم میم ہوتے پھر ڈوبا لاؤ تے پھر اسی میم ہوتے انجی اکرا پاؤ میم پھر ڈوبا لاؤ پھر اسی ہوتے لکھو میم ترہ واری لکسو ترہ سو واری لکسو ہکی میم اسی محید دین محید دین ہے اور محید دین محرِ علی ہے سمجھائیں میمہ پہ چون بکھریاں بکھریاں نہیں میم اک کے میم نون نون والقلم وما یسترون نون نون اور یاگ ہے جی ہاں نون اور یاگ ہے تے ہاں محید نا اے میرے علی دا جو فیضان ہے جتنا بھی ہے میرے سیدہ تو سیدہ سو کہ میں نے صرف پرابٹی نہیں ملی پرابٹی تو انہوں ہی مل دی جنہوں اور کچھ نہیں ملیا جنہوں دی کسمت کچھ نہیں اور ہوندہ انہوں ہی پرابٹی مل جاندی ہے اس واسطے عالم لونا تو ضروری نہیں کراوچ بیچارے اپا آج اولاد نہیں ہوندی معذور اولاد نہیں ہوندی کیا اس نے پرابٹی تو محروم کیتا ہے نہیں پرابٹی تے قابلیت نہ لی دیتی منی یہ تا حصہ ہے جس دعا ہوئے جس نصب جام پہ ہوئے ہاں میرے علی نو پرابٹی نہیں ملی دنیا دی لیکن غوث جلی اور علی اور نبی دی پرابٹی ملی کیونکہ فرمایا العلماء ورست الانبیاء نبیوں کے وارث علم والے ہیں جو عالم ہے وہ نبی کا وارث ہے ایک آخری بات ایک گال میں سنا ہوا تُسی جلال الدین رومی ہیں تا بڑے منے ہونا باہ میں گالوں نہ نہیں ایک بھی سمجھنا آوے تی عمل بھی نہ کرے بندہ اج کال منے سارے ہاں سی غوث پاکاں لیکن انشاءاللہ انہیں توحید تے درس حق دے نہ مجھنا کس ہم چاہیے کیونکہ وابیاں نہ کم ہے توحید تے بولنا غوث پاک نہیں گال گال کیوں منہ اسی یارویں کھانے آلے لوگ ہیں اے جی اساں کیے لوڑے اللہ تعالیٰ 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 محتل کر کے رکھے ہیں اس سارے کام جڑے بزرگ پہ کرنے سنو میں آنا پیا کہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کیا لوگ ہیں یار تُسی اسی تیامی جم پہ ہیں وہ گئے جو تھے رہنے کے قابل صرف رہنے کو ہم رہ گئے ہیں جنہاں رہنا یاو ٹر گئے ہیں جنہاں نہیں رہنا یاو بیٹھے ہیں جلال الدین رومی روز پچھنے کہ میں نے لنگرج کوئی شے پیسہ رہ گئے ہیں یا کتنے کہ رہ گئے ہیں نظر ہوا او خزانچی اوے نا آج پانچ سا رپیہ بچھ گئے تقسیم ہونے تُو بندہ کوئی نہیں مل её اس لئے مگنے هاولیہ بھی غیرتا لے نا کوئی مستقعہ ہوگا منگنے تو اسلوہ تا ہیں ہر بندہ چنگے چنگے لوگ منگنے پہ ہیں نا یہ نتا ہے اپنی اپنے مرتبہ یہ طیعرد کئی منگتا ہے کسی یہ نحال نہ پوچھو یہ سب گول کچھ نہ فرول تے اوہ انہاں کھا جی پانچ سو آدار رپیہ رہ گیا ہے نکل نہیں سکے آپ بندہ کوئی نہیں ہے رومی علیہ رحمت فرمانے کہ آج ماہ آپ نے کارتوں کارون نہیں بو بھی آنی ہے کہ بچ کیوں گیا ہے کوئی اللہ دے راہ وچ کیوں نہیں گیا ہے کیوں رہ گیا ہے تے جس دیڑے آن کے مرید دسے نہ کہ بلا آج تا باری پھیر گئی ہے ککھ نہیں رہا نے فرمانے خوش آم ہے آج کہ آج میرے کارتوں محمد عربی دی فقر دی خوشبو آ رہی ہے کہ جس تا حضور طرح کار خالی ہونایا کچھ بھی نہیں ہوندہیا آج جلال الدین رومی دے کار وچوی ہوئی اندازے اے بزرگان دا طریقہ دنیا دے نالو نا اے سلوک کی تاہ اس واسطے کہ جنہ اللہ تعالی علم دے درجات اتا فرماندہ ہے وَالَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ دَرَجَات ان کو درجات دیتا ہے تو درجات کے اے پیسے علی گالے نا گال پیسے نہیں ہون مرید تک نے پیسے دیما نہ دیما کتنے دیما پیر خوش ہونے یا لے نراز ہونے یا لے کیک ارسان اے اتفاقن ماں گالی آدھ آگئی بیٹھے نا اپنے جمیل صاحب انہیں دادا صاحب مہادی مدرولاق صاحب نے والد پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرید ہے نا کیا ہے سائن جانداد مرہوم پیر مہر علی شاہ صاحب بینے اتھے عجی صاحب اپنے والد صاحب نے مزار تھے نظرانے آستے نہیں بینے ملنے واسطے بینے لوگاں نے انہا لوگاں نے نکتہ نظر اور ہونا ہے اتھے بیٹھے جناب تے اے ونجڑنا تے اس ویلے کچھ اچھے پیسے ہوں مطبع کھانے پینے لوگاں چاہے میند کرنے مزدوری تے پیسے پیسے پناہ کے اوہ لفافج پاہ کے کہنے میں نے غریبی نہ دور ہونا ہے اس لئے پیرانوی لوگ پیسے آنا تو کوئی کس نال دینا ہے پیسہ دو پیسے دینے تے اوہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے ارد گر چونکہ پیڑ ہونی ہے تے لوگ جڑے اتے ٹٹھے ہونے ملنے آستے تے انا نے دادری کے کرنے اوہ پیسے کے ان میں نے نال پناہ کے اوہ ہنج پیسے چاہا کے پرے سٹنے دنیا پہنی پیسے ہوتے تے اوہ پیر صاحب میرے علی شاہ صاحب نے قدمہ تے ٹاہ پننے اتنی دیر جتنی دنیا ہرس ہچ پہی ہے اتنا انا نا دادا جڑا پیر میرے علی شاہ نے قدم چوم کرنا ہے سمجھائی نا اے نسبت ہی انا لوگان دی کہ پیسے یا نسار کیتا قربان کیتا کہ اے تسی کے نو جڑے اس نے طالب ہو میں تا میرے علی شاہ نے قدم چومنے یا اللہ بندہ تے اس بانے میں تساں دور کیتا ہے تے اے محبت ہی اسی انا ہی نسبتاں تے محبتہ نہ لائیں تے اللہ تعالی مغفرت فرماوے اور میں کوشش کیتی ہے کہ اپنا بیان جو کچھ میں آکھنا چاہے اللہ تعالی مہاں توفیق دیتی ہے میں اساں مکمل کیتا ہے ہون ختم شیف ہو سی اے بندے پہلے بھی ہویا ہے رستیج میں نے اطراز کیتا ہے نہیں ہے کہ جی وہ ختم پہلے ہو گیا تھے ختم بعد ہے جو اسی کھانا بعد ہے پہلے کھا کے دانے میں کہا ختم میں انا آگ چھوڑے ہے ختم میں انا پڑ چھوڑے ہے لیکن میں انا آگ ہے کہ کھانا پہلے کرو ختم بعد ہے جو اسی حالانکہ ساری دنیا پٹھا کام ہونا ہے پہلے ختم ہونا ہے کھانا بعد ہے جو نہیں اس نہیں میں کہا میں نے دلیل پیشے سنو عمل پہلے ہوگا دعا بعد میں ہوتی ہے پہلے عمل ہوگا تو دعا ہوگی نا وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَىٰ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِيلِ جس وَلِهِ عِبْرَاهِيمِ تِسْمَائِيلِ قَدْنَا پَئِ چَاڑْنَيَئِ قَدْنَا چَاڑھیا ہے کچھ دوں کچھ دوں چاڑھیا ہے عمل کیتا ہے پھر آکھانا ربنا تقبل منا یا اللہ انہیں جتنی بھی چڑھی یہ نا اسے قبول کریں پہلے چاڑھینے تو پھر دعا کیتی دوسری گا لے دوسری دلیل دوسری دلیل ہے کہ نماز پہلے پڑھنے ہو تے خیر بعد دعا مانگنے ہو اور کہتے تکیا نہیں کسی ہے نماز تو پہلے بند آکھیں یا اللہ میں فرض نماز دوپیرہ اپنا پیشی نہیں پڑھو لگیں تے یا اللہ قبول فرمامی اے اور میں پڑھ سہیں پانچ منٹ بعد اے میں پانچ منٹ بعد شروع کرو لگیں دیگری نہیں نماز تے قبول فرمامی قدے کسی کل دعا تو سانا سنی ہو سی پہلے عمل کرنن اٹھنے بینن رکو سجود کرنن اس تو بعد آہنن نمازان وچی آخری مکنے ہوتے جس لئے عمل ہو چکنا ہے ربنا آتے نافت دلیا اگے بینجلے ہونا پچھے بھی رب جعلنی مقیمت صلات ومن ذریتی ربنا بتقبل دعائے یہ ساریاں دعا ہوں اس پہلے جس لئے کچھ کم ہو بنے دے کاملے ہوئے ہی نہیں چول دے گا جو پہن تو پہلے ہی سالے ثواب پہ ہونا ہے پہلے کہ لوگاں نے ٹڈانچ ویسی تھے ثواب آسی نہ لوگاں لوگ خوش ہو سن دے تاں دعا کر سننا دے گاں دعا کرنی ہے یا اللہ اسی بڑیاں خوش آسان چول پہن دعا کرنی ہے یا اللہ دے گاں اسی بڑیاں خوش آسان آسان اندر مہربانی کر رہی ہے جی چول پہ رہونا ہی اندر نہیں ثواب ہونا بندیاں نہیں دے گاں چھ پیسی تے وڈے وڈے پھر پیرانے چمچے اٹھ سن اوہ پھر پا سن چمچے انال وڈے وڈے کڑ چھے اوہ تقسیم کر سن تے پھر کدھر سواب بل سی بن کے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے حافظ انور صاحب اٹھ کے آکے ختم پڑن اس دو بعد دعا ہو سی تے سارے حضراتاں پھر اجازت تے پھر میں بھی اجازت منگنا رحمان الرحیم هو اللہ اللہزی لا الہ الہ اللہ عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم اللہ 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 انہوں میں ہے من العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عن ما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنى جوسف سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا ایها الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعابد مما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دینكم ولي دین بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحیم اللہ الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ 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 بسم بسم اللہ بسم دعای حجات تو پہلے ایک گل ذہن اچھ رکھ لے ہو کہ انشاءاللہ بشرت زندگی آئندہ سال انہیں تاریخاں وچ اتھی محفلو سی فر اور توسی یہ ذہن اچھ رکھو تے جس ویلے اشتیار وغیرہ اطلاع ملی تے زوک نال جوک در جوک اپنے علاقے والے ہمیں اطلاع دے کے اتھے پہنچو اس واسطے کہ اے محفلان اللہ اور رسول نے سننے نہ گفتگو اور حکام سننے نہ ایک وسیلہ نظریہ ایسال سواب دی محفلوی ہے اس تو سب تو بڑی گالے کہ قرآن و سنت دے او نکتے اور او گلہ جڑیاں عام طورتے بہت کٹ بیان ہو نیان اور اپنے اپنے ہور طریقے انہل بیان ہو نیان کچھ میرا طریقہ ہو رہے ہیں کیونکہ نسبت اور زوک دا ایک طریقہ بھی نال ہونا چاہید ہے اس واسطے اے ذہن اچھ رکھو آئندہ انشاءاللہ اس تو پہلے جڑا ہے لنگر دا انتظام ہوسی آج دیر کو تھوڑی دیر ہوگی ماں پتہ ہے تسی لوگ لنگر آستے نہیں آئے ہو تسی میرے علی شاہ اور غوث پاک دے علم دے لنگر آستے آئے ہو اے میں نو پتہ ہے میرے ذوق آستے آئے ہو سننے آستے آئے ہو لیکن بہرحال ایسال سواب دی چونکہ محفلے انا کھانا وغیرہ بھی پکایا ہے اس واسطے اس چیز دا بھی جڑا بچانے ہیں اس دا بھی سواب دا وائس تسی لوگ ہی بڑھوں گے نا تسی کھاؤ گے اللہ دی بارگاہ ویڈ پیش کرو گے اللہ تعالیٰ سواب عطا فرمائے گا تے اللہ تعالیٰ خیر رکھے آئندہ سال زندگی رہی تے انا ایام ایچ پھر ملاقات ہو سی اور دعا تو بعد تسی لوگ بھی دور سفر تے ونجھنا ہے آرام نال ملنے نیکوشش نہ کرے ہو بدنظمی پیدا نہ کرے ہو سمجھائی نا اللہ تعالیٰ اے مجلس دی جڑا سواب محفل سب نوں قبول فرمائے اور آپنے یہاں مرادان حاجتان جڑیاں لے کے آئے ہو بیجو 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 علیہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ویڈ پیش کرو اللہ تعالیٰ سب دیاں مشکلہ آسان فرمائے آپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ دے تفیل بزرگان دین اولیاء اللہ دے تفیل اللہ تعالیٰ سب دیاں مشکلہ آسان فرمایا تو آڈیاں میں میری آمین سب دیاں مشکلہ آسان فرماوے حاجت روائی فرماوے آمین آمین اللہم ربنا آمین 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 برحمت کا یا رحم الراحمین